ناغرکتہ قانون میں سنشودھن کے بعد سے ہی پورے دیش میں ویرود پردرشن ہو رہے ہیں اور یہ مانگ اٹھ رہی ہے کہ سرکار شرنارتیوں کو بھارتیہ ناغرکتہ دینے والے اس نئے قانون کو واپس لے کیونکہ یہ سمویدھانک بھاونہ کے ویپریت ہے اور بھید بھاو پورن ہے اسے لے کر دیش کے کئی شہروں میں ویرود پردرشن ہو رہے ہیں اور الگ الگ پردرشنوں میں ہوئی ہنسکھٹناوں میں اب تک بیس سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں پر لوگ بھارتیہ ناغرکتہ ادھینیم کے بارے میں لگاتار سرچ کر رہے ہیں کیا ہے ناغرکتہ ادھینیم ناغرکتہ ادھینیم 1955 سمویدھان لاغو ہونے کے بعد بھارتیہ ناغرکتہ حاصل کرنے اس کے نردھارن اور رد کرنے کے سمبند میں ایک وشترط قانون ہے یہ ادھینیم بھارت میں ایکل ناغرکتہ کا پراؤدھان کرتا ہے یعنی بھارت کا ناغرک کسی اور دیش کا ناغرک نہیں ہو سکتا اس ادھینیم میں سال 2019 سے پہلے پانچ بار سنشودھان ہوئے 1986، 1992، 2003، 2005 اور 2015 نوین اتم سنشودھان کے بعد اس ادھینیم میں بانگلہ دیش، افغانستان اور پاکستان کے چھے الف سنکھیک سمودھائیوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھارتیہ ناغرکتہ دینے کا پراؤدھان کیا گیا ہے ان سمودھائیوں میں ہندو، بودھ، جین، پارسی، ہیسائی اور سکھ ہیں اسی طرح پچھلے سنشودھنوں میں بھی ناغرکتہ دیے جانے کی شرطوں میں کچھ معمولی بدلاؤں کیے جاتے رہے بھارتی ناغرکتہ ادھینیم 1955 کے انسار کچھ پراؤدھانوں کے انترگت بھارت کی ناغرکتہ لی جا سکتی ہے کیا ہے یہ پراؤدھان؟ پہلا پراؤدھان جنم سے ناغرکتہ کا ہے بھارت کا سمودھائن لاغو ہونے یعنی 26 جنوری 1950 کے بعد بھارت میں جنمہ کوئی بھی ویکتی جنم سے بھارت کا ناغرک ہے اس کے ایک اور پراؤدھان کی انترگتہ ایک جولائی 1987 کے بعد بھارت میں جنمہ کوئی بھی ویکتی بھارت کا ناغرک ہے یدی اس کے جنم کے سمیں اس کے ماتا یا پتا دونوں میں سے کوئی ایک بھارت کے ناغرک تھے دوسرا پراؤدھان ونشانکرم یا رکت سمبند کی آدھار پر ناغرکتہ دینے کا ہے اس پراؤدھان کی انترگتہ ایک شرط یہ ہے کہ ویکتی کا جنم اگر بھارت کے باہر ہوا ہو تو اس کے جنم کے سمیں اس کے ماتا یا پتا میں سے کوئی ایک بھارت کا ناغرک ہونا چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ ویدیش میں جنم میں اس بچے کا پنجی کرن بھارتی دوتاواس میں ایک ورش کے بھیتر کرانا انیوارے ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اس پریوار کو الگ سے بھارت سرکار کی انومتی لینی ہوگی اس پراؤدھان میں ماں کی ناغرکتہ کے آدھار پر ویدیش میں جنم لینے والے ویکتی کو ناغرکتہ دینے کا پراؤدھان ناغرکتہ سنشودھن ادھینیم 1992 کے ذریعے کیا گیا تھا تیسرا پراؤدھان ہے پنجی کرن کے ذریعے ناغرکتہ دینے کا عوید پرواسی کو چھوڑ کر اگر کوئی انیوکتی بھارت سرکار کو آویدن کر ناغرکتہ مانگتا ہے تو کچھ ویدیاں ہیں جن کے آدھار پر اسے ناغرکتہ دی جا سکتی ہے بھارتی امول کا وہ شخص جو دیش میں ناغرکتہ کے لیے آویدن دینے سے پہلے بھارت میں کم سے کم سات سال رہا ہو بھارتی امول کا وہ ویکتی جو اوویوہجت بھارت کے باہر کسی دیش کا ناغرک ہو مطلب یہ کہ ویکتی پاکستان اور بانگلہ دیش سے باہر کسی انی دیش کا ناغرک ہو اور اس ناغرکتہ کو چھوڑ کر بھارت کی ناغرکتہ چاہتا ہو وہ شخص جس کی شادی کسی بھارتی ناغرکتہ سے ہوئی ہو اور وہ ناغرکتہ کے آویدن کرنے سے پہلے کم سے کم سات سال تک بھارت میں رہ چکا ہو وہ نابالک بچے جن کے ماتا یا پتا بھارتی ہوں راشترمنڈل کے سردس سے دیشوں کے ناغرک جو بھارت میں رہتے ہوں یا بھارت سرکار کی نوکری کر رہے ہوں آویدن پتر دے کر بھارت کی ناغرکتہ پرابت کر سکتے ہیں چوتھا پراودھان ہے بھومی وستار کے ذریعے ناغرکتہ دینے کا یدی کسی نئے بھو بھاگ کو بھارت میں شامل کیا جاتا ہے تو اس کشتر میں نواز کرنے والے ویکتیوں کو سوتہ بھارت کی ناغرکتہ مل جائے گی مثال کے طور پر انیس سو اکسٹھ میں گوہا کو انیس سو باسٹھ میں پودوچیری کو بھارت میں شامل کیا گیا تو وہاں کی جنتہ کو بھارتی ناغرکتہ پرابت ہو گئی تھی پانچوہ پراودھان نیچورلائزیشن کے ذریعے ناغرکتہ دینے کا ہے یعنی دیش میں رہنے کی آدھار پر بھی کوئی ویکتی بھارت میں ناغرکتہ حاصل کر سکتا ہے بشرتے وہ ناغرکتہ ادھینیم کی تیسری انسوجی کی سبھی یوگتاؤں پر کھرا اترتا ہو ظاہر ہے یہ پورا قانون نہیں ہے اور پورا قانون کافی وسترت ہے اور یہاں صرف موٹے طور پر جانکاری دی گئی ہے کئی شرطیں اور ڈسکلیمر ہیں ان کے جاننے کے لیے آپ کو پورا قانون پڑھنا ہوگا ناغرکتہ ادھینیم 1955 کی دھارہ 9 میں کسی ویکتی کی ناغرکتہ ختم کرنے کا بھی ذکر کیا گیا ہے تین طریقے ہیں جن کے ذریعے کسی ویکتی کی ناغرکتہ سماپت ہو سکتی ہے یدی کوئی بھارتی ناغرک سوچھا سے کسی اور دیش کی ناغرکتہ گرہن کر لے تو اس کی بھارتی ناغرکتہ سویم ہی سماپت ہو جائے گی یدی کوئی ناغرک سوچھا سے اپنی ناغرکتہ کا تیاغ کر دے تو اس کی بھارتی ناغرکتہ سماپت ہو جائے گی بھارت سرکار کو بھی کچھ شرطوں کے آدھار پر اپنے ناغرکوں کی ناغرکتہ سماپت کرنے کا اذکار ہے پہلی شرط ہے ناغرک سات سالوں سے لگاتار بھارت کے باہر رہ رہا ہو دوسری شرط ہے اگر یہ سابط ہو جائے کہ ویقتی نے اوید طریقے سے بھارتی ناغرکتہ پرابت کی تیسری شرط ہے یدی کوئی ویقتی دیش ویروہ دیکتی ویدھیوں میں شامل ہو اور چوتھی شرط ہے یدی ویقتی بھارتی سمویدھان کا انعادر کرے